بھارت کی اسری چہر دنگل پر خریب ایک درجن پہلوانوں نے دھانتی کرنے کا آروپ لگایا ہے اس دنگل میں اپنے ٹھیک سمیں پر پرتیوگیتہ شروع ہو گئی تھی مگر زیادہ پہلوان آنے کی وجہ سے کمیٹی بھی اسمنجس میں فسی ہوئی دیکھی گئی کہ کس پہلوان کی کشتی کس کے ساتھ کروائی جائے آنن فانن میں ہوئی پرتیوگیتہ میں لوگوں میں بھی بھاری سنکھیا میں آکھروش دکھا مگر حیرانی کی بات تو تب ہوئی جب پرتیوگیتہ ختم ہوئی اور ویجیتہ اور اگو ویجیتہ پہلوانوں کو انعام وطرک کیے گئے جس کے بعد ادھکتر کمیٹی صدسیہ اکھاڑا ستھل سے گائے پائے گئے مگر وہاں بچے راجستھان یوپی دلی ہریانہ پنجاب کے خریب ایک درجن لوگوں نے کمیٹی کے اوپر آروپ لگائے ہیں کہ ان کی کشتی تو کمیٹی دوارہ کروائی گئی مگر انہیں پیسوں کے نام پر ماتر پرشیاں ہی تھما دی گئی ہے وہی ادھکتر پہلوانوں نے کمیٹی کے اوپر پولیس میں کاروائی کرنے کی بات بھی کہی ہے تاکہ انہیں اپنی روزی روٹی کی کمائی کے پیسے مل سکے وہی اس بارے میں جب دنگل کمیٹی اپردھاں سے بات کی گئی تو وہ اس سمیں کی کمی کا حوالہ دکھاتے نظر آئے وہی پہلوانوں کو پیسوں کی ادائی کی بات کرتے بھی دیکھے بھائی جی دہی نے پرچی دے دی کات کر دنگ پھر بھولتے کیوں آپ لوگ یار بھولتے کیوں ہیں دنگل میں یہ اب پہلوانوں نے پہلوانوں سے دھوڑی آتے ہیں جب نہیں ہے بس کے دنگل کیوں پھر آتے ہو کبھی اوپر کبھی نیچے دیں نہیں رہے کسی کو بھی پیسے بندائی کی دور کو ہدا بھی بڑے بڑے پیان سارے ہوئی بھولتے ہیں ملے نہیں کوئی پیسے نہیں ملے پرچی دکھا 35 ہو لے گھرکیا 1515 بندائی تو بھی آگ گیا جاں پچھگے کمیٹیٹ میں پچھگے کمیٹیٹ بھائی ہم نے تھانے میں جانا پہتو جوڑی ہے تین ساہ جار کا پیٹل بھولتا تھانے میں کمیٹی کے نام کی کنی ہے فائی آر بالکل کوئی پاگل تھوڑیاں نہیں دور سارے کس پہ بھولاتے ہیں یہ لوگ ہمارے پاس ہم جائیں گے تھانے